اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے دوستو آپ کو یہ جو سکرین پر نظر آرہے ہیں 3D فروٹ یہ میرے اپنے ہینڈ میڈ ہیں اور یہ میں نے خود بنائے ہیں اور یہ میگنیٹک فروٹ ہیں یہ بہت زیادہ میں نے جو ہے بنا کے لگائے تھے اپنے فریش پہ تو یہ میگنیٹک ہے آپ ہر جگہ لگا سکتے ہیں جہاں میگنیٹک یوز ہو آج میں آپ کو جو سکھاؤں گی وہ یہ والی سٹروبیری ہے ادھر وائز میں آپ کو پورا وزٹ کر آرہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں فریش کے سائٹس پہ یہ لگے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں اور کتنی خوبصورتی لگتی ہے گھر کے اندر تو دوستو چلیں اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے آپ نے لے لینی ہے کلے پلے ڈو ہے یہ ایک کلے ہے ڈیفرن ڈیفرن نیم سے مارکٹ میں آویلیبل ہے ہم نے لیے ایک ریٹ اور ایک میں نے لیے بلیک اور ایک میں نے لیے گرین اور جیسا کہ آپ کو سکرین پہ اوپر نظر آرہا ہے ہم بنائیں گے یہ 3D سٹروبیری اور یہ ٹولز ہیں یہ کلے کے پیکٹ کے ساتھ ملتے ہیں ایزی لی مارکٹ میں آویلیبل ہیں اور ایک عدد میں نے میگنٹ لے لیا ہے تو چلیں دوستو بینہ دیر کیے میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سی یہ سٹروبیری ہے آپ گھر میں خود بنائیں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں اپنے گھر کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈیکوریٹ کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے اور مہمان بھی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ میں نے جو ہے یہ پلے ڈو لے کے اس کو اچھے سے میں نے سرکل بنانا ہے پھر میں اس کو بورٹ پر فلیٹن کروں گی آپ کو نظر آ رہا ہے اور فنگر کی ہیلپ سے اور ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو سٹروبیری کا شیپ دیں گے اب یہ سائز کتنا رکھنا ہے کیسا رکھنا ہے یہ آپ اپنے اکارڈنگلی رکھ سکتے ہیں اس سے پہلی والی ویڈیو میں میں نے جو ہے پائنپل بنانا سکھایا تھا تو وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی آپ جا کے چینل پر وزیٹ کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا یہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ اس کا شیپ آؤٹ ہوگا لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور بالکل آرام آرام سے اس کو شیپ دینا ہے تھوڑا سا ہارڈ شیپ اور تھوڑا سا اوپر سے تھوڑا جو ہے اس کا باٹم تھوڑا سا چھوٹا ہوگا اور اوپر سے تھوڑا سا براڈ ہم بنائیں گے شیپ دینے کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ بلیک لے لی تھی جس لیٹل آماؤنٹ ہمیں لینی ہے اور ہم سٹرابیری کے سیڈز بنائیں گے جس طرح آپ سب کو پتہ ہے سٹرابیری ایک ایسا فروٹ ہے جس کے سیڈز جو ہے اس کے اندر ہونے کے بجائے اس کے اوپر ہوتے ہیں تو چاہے تو یہاں پہ براون کلر کا یوز کر سکتے ہیں لیکن بلاک کے ساتھ ریڈ جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے تو میں یہاں پہ بلیک کا یوز کر رہی ہوں براون سے جو ہے وہ آپ کا دب جائے گا سٹرابیری کا کلر تھوڑا سا ریل لک دینے کے بجائے اگر ہم تھوڑا بلیک شیڈ میں لے لیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں اور میں اب اس کو فنگر کی مدد سے فلیٹن کروں گی اور ایک یہ میں نے باریک والا ٹول لے کے اس کو میں سب کو نا واترڈ ڈراب کی شیپ دے دوں گی جس طرح سٹرابیری میں لگا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو دوستو یہ ویڈیو جو آپ کے لئے میں نے بنائی ہے تو بہت ہی محنت سے یہ ویڈیو بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کو سکھانے کے لئے ہم ہارڈ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جو میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر اچھی آنے والی انفرمیٹیو اور آرٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو آپ کو ہو وہ فوری مل جائے اب یہ دیکھیں میں نے سارے واتر ڈراب کے یہ بنا لیے تھے بلیک لے کے اب میں اس کو ایک ٹول کی ہلپ سے اٹھائیں گے ظاہر اتنا چھوٹا تو آپ ہاتھوں کی مدد سے نہیں اٹھا سکتے ہیں تو یہ آپ نے ایک ٹول کی ہلپ سے ڈاؤن ٹوپرڈز یعنی واتر ڈراب اپنی طرف رکھتے ہوئے آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے اور ہلکا ہلکا سا رکھ کے اس کا جو شیپ ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہو یہ دیکھیں بس اس طرح سے بہت ایزی ہے دوستو اس کو ضرور بنایئے گا یہ پلیڈو گھر میں ہر بچے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور یہاں وہاں کھیلتے ہیں زائع کرتے ہیں اور پھر وہ ہوا لگتی ہے ایک دو گھنٹے میں ہی وہ بلکل ڈرائے ہو جاتی ہے اور فارمک فارمک سی ربڑ جیسی ہونے لگتی ہے پھر بلکل یہ یوزلس ہو جاتی ہے پھر ہم نہ اس کو شیپ دے سکتے ہیں نہ ہم اس کو کسی اور پرپس میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز سکھائیں کہ وہ پلیڈو سے ان کا کھیلنا بھی ہو جائے گا ان کی فنگر ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور جو ہے ہماری جس طرح مانٹیسری ایکٹیوٹیز میں ہماری فنگر ایکسرسائز کے لیے پلیڈو دیتے ہیں تو آپ بچوں کو وہ دیں اور اس طرح کی ویڈیوز پلی کر کے دیا کریں تاکہ بچے بھی اس کو بنانے کی کوشش کریں اچھا یہاں پہ میں نے گرین کلے لے کے میں نے تھری پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیا تھا اب میں اس کے جو ہے لیو بناوں گی یہ ایک تھوڑا سا نائف شیپ کا جو ہے ہمارے پاس یہ والا جو ٹول ہے اس سے میں اس کے بیچ میں اس طرح کا بلکل لائٹ سا وہ دوں گی بلکل اوپر بس پرنٹ آنا چاہیے نیچے تک آپ نے بلکل دبا کے نہیں کرنا کہ یہ پورا جو ہے نیچے تک وہ جو ہے اس کے پرنٹ چھوٹ جائے اب یہ دیکھیں جب میرا یہ لیو بن گیا تھا تو میں اس کو اٹھا لے رہی ہوں بورٹ پر سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ایزی لیے دیکھیں میرا لیو بن گیا ہے اور اب میں اس کو اس کے اوپر والی سائٹ پر اس طرح جو ہے اس کو پریس کر دوں گی چاہے تو اس کو 3D رکھنے کے لیے آپ تھوڑا سا سائٹوں سے چھوڑ سکتے ہیں لیکن بچے والے گھروں میں میں یہی پریفر کروں گی کہ اس کو سٹک کر دیں وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ بچے ہاتھ لگا لگا کے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے تو میں نے اس کو پورا پریس کر کے لگا دیا ہے اور میڈ میں میں نے ایک گیپ بنا لیا تھا 3 پارٹ سے ہمارے پاس تو 2 کے میں لیو بناوں گی بلکل برابر بنیں گے کیونکہ ہم نے ایکوالی ڈیوائٹ کیا ہوا تھا اس کو تو یہ دیکھیں اس کو بھی میں اس طریقے سے لیو کا شیپ دوں گی اور اس کے جو ہے اوپر اس کا پرنٹ دے دوں گی جس طرح لیو کا پرنٹ ہوتا ہے آپ نے دے دینا ہے اور بہت ایزی ہے یہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ بہت ایزی لی بن جاتے ہیں یہ اور جو ہے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو سیل آؤٹ کریں تو جب ہمارے پاس مٹیریل زیادہ بن جائے گا تو ہم اس کو سیل پہ بھی لگا دیں گے اس کی بھی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور بیچ میں جو ہمارا پارٹ تھا اس کے لیے جو ہے میں نے اس کی ڈنڈی بنا لیا جیسے سٹرابیری کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کی تو ہم یہاں پہ یہ جو ہم نے ہول اس کا کریئٹ کیا تھا اس میں ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا کیونکہ گیلی کلے ہوتی ہے آپ کو کسی گلو کی کسی سمنٹیکس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ گیلی ہے اسی وقت آپ اس کو لگا دیں جوائنٹ کر دیں یہ ڈرائی ہونے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے ویسی چپک جائے گی یہاں پہ میں نے میکنٹ لے لیا ہے ہرٹ شیپ کا میرے پاس میکنٹ تھا اب میں اس کو تھوڑا سپیز بناوں گی تاکہ میں اس کے اندر جو ہے اپنی گلو کو جو ہے ریفل کر سگوں اور میں اس میکنٹ کو اس کے ساتھ چپکا سگوں اور جب ہم اسے کو پریس کریں گے تو ظاہر ہے تھوڑا سا اس کے شیپ جو ہے لیف کا فلیٹ ہو سکتا ہے فلیٹن ہوئے لیکن آپ نے کوئی گھبرانہ نہیں ہے اس کو ہاتھوں سے آپ نے پروپر جب تک آپ کو نہیں لگے تو آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے جو سپیس کریٹ کیا تھا میگنٹ کا یہاں پہ میں گلو گن سے جو ہے ہماری گلو اس میں میں نے سپریٹ کر دی ہے اور میں یہاں پہ میگنٹ کو اس سے پریس کر دوں گی ہلکے ہاتھوں کی مدد سے اور یہ دیکھئے ہماری جو ہے یہ سٹرابیری بالکل تیار ہے اور اس کو آپ فریش پہ لگا سکتے ہیں یا اور کوئی بھی آپ میگنٹک پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کری ہوگی اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کون کون سے فروٹ سیکھنا چاہتے ہیں 3D میں کلے سے بنانا تو مجھے کامنٹ وکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور نئی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا اور نیکسٹ کوئی بھی فروٹ یا ویجیٹیبل میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے